موسیقی میں نے دیکھا کافی سارے خواجہ سرا جو تھے وہ انہوں نے عبادت کو اٹینڈ بھی کیا اور گائے بگائے جو لیٹ ہو رہے تھے وہ بھی آئی ٹائم سے اور انہوں نے پورا میسی سنا اور میں ساتھ جو ہے یہاں کے جو خواجہ سرا کے جو مین جو بندے ہیں سینئر ان سے میں کچھ سوالات کروں گا کہ جو پنجاب گورنمنٹ ہماری جو ہے انہوں نے کافی سارے جو قانون اور اچھے جو انتظامات خواجہ سرا کے لیے کیے ہیں کیا سندھ گورنمنٹ نے کچھ ایسے انتظامات کی ہیں جن سے ان کو فائدہ ہو سکے ان کی جو پرولمز ہیں بیماری کے طور پر یا وظیفے کے طور پر ان کو کچھ لگے ہیں یا کیا معاملات ہیں کیا خواجہ سراوں کو یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے سندھ گورنمنٹ کیا ان کو ابلائج کر رہی ہے یہ ساری باتوں کے لیے ہمارے پاس جو ہیں یہاں پر کچھ خواجہ سرا موجود ہیں ہم ان سے پوچھیں گے کہ اس معاملے کے اوپر کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ اس میں خواجہ سراوں کے لیے کافی جو سہولتیں دی گئی ہیں جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو پرولمز شروع ہوتی ہیں فورٹی کے بعد اس کے علاج کے لیے وظیفہ لگایا جاتا ہے پیسوں کی صورت میں میڈیسن دی جاتی ہے اور پنجاب گورنمنٹ میں ملتان میں ایک سکول بھی کھولا گیا کیا سندھ گورنمنٹ کچھ ایسے سہولتیں دے رہی ہیں آپ کو سب سے پہلے تو میں خدا ان میں آپ سب کی سلامتی چاہوں گی اور بہت شکریہ نیشنل نیوز کا کہ وہ یہاں پہ لے آئے تاکہ ہمارے جو مسائل ہیں ان کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے تو جیسے آپ نے فرمایا کہ پنجاب میں وہ تو مجھے بھی پتا ہے پنجاب میں واقعی بہت کچھ ہو رہا ہے خاجہ سراوں کے لیے وظیفہ بھی دیا جا رہا ہے اور ان کے لیے ایک شیلٹر بھی کھول دیا گیا ہے مجھے پتا ہے اس بات کا لیکن یہاں پہ سندھ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے نہ کہ مالی طور پر کوئی وظیفے کے طور پر کوئی رقم دی جاتی ہے خاجہ سراوں کو اور نہ ہی کوئی شیلٹر اس طرح کا کوئی بھی اس طرح کی سہولت یہاں پہ دستیاب نہیں ہے اچھا اس لکھتے جو ہے چرچ کے اندر کتنے خواہ سراوں کی میمبرشپ ہے تعدادات ہے کتنی پتا ہے یہاں پہ کبھی تو یہ ہے کہ 28 ہو جاتے ہیں کبھی 35 کبھی 40 بھی ہو جاتے ہیں یہ ہے کہ کبھی کم بھی ہو جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ 40 تک جو ہے نا ہماری جو ہے نا تعداد ہے ہمارے جو میمبر ہیں ریگولر وہ یہاں پہ آتے ہیں اچھا وفاق میں ایک جو ہے علماس وہ بھی جو ہیں وہ آپ کو لیڈ بھی کر رہے تھے پچھلی حکومتوں کے اندر اور بہت سارے جو ایشیوز تھے اس کے پر اس نے بات بھی کیا وفاق میں بھی کیا سندھ میں کوئی ایسے لیڈر ہیں جو آپ کے لیے بات بھی کر سکیں ہاں جی یہاں پہ ہیں بھندیہ رانہ ہے جو کہ جس نے الیکشن بھی لڑا صوبائی حکومت کے بہاب پہ اور اس کے بعد جو ہے اس کی ایک ادارہ ہے اس کا جیا کے نام سے ہے جینڈر انٹرکٹر الائنس کے نام سے جو خاص رہوں کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہے اور ابھی بھی وہ جو ہے ان کے رائٹس کے لیے جو ہے کام کر رہی ہے کوشش تو کر رہی ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ حکومت عام آدمی کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی نہ کچھ کیا ہے تو اب خواہ جسرہ تو دور کی بات ہے تو امید ہے ہمیں کہ ضرور اچھا ہوگا جس طرح اب یہ ادارہ کہہ رہے ہیں کہ ادارہ قائم ہے یہاں پر تو سرکاری سطح پہ کیا یہ فنڈنگ جو لینا چاہتے ہیں گورنمنٹ سے تو یہ لینی چاہیے ان کو تو کس کے پر آوازی نہیں رہتے ہیں کہ ہمارے خواہ جسرہوں کے لیے کوئی فنڈنگ ریز کیا جائے تاکہ ان کی ہیلپ ہو سکے نہیں اکثر جب بھی وہ بہت اچھی ان کی عادت ہے میرے گروہ بھی ہیں اور ایز ای لیڈ بھی وہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں سارے خواہ جسرہوں کو دورے کی بھی ہاپ پہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ آگے آتے ہیں وہ بات کرتے ہیں کہہ رہے ہیں وہ بات چی چل رہی ہے ان کی پیپس پارٹی کے ساتھ اور وہ ابھی جو ہے وہ شامل بھی ہو گئے پیپس پارٹی میں تو ان سے بات چی چل رہی ہے تو مجھے امید ہے کہ اچھا ہوگا مجھے کیسا لگ رہا ہے آپ کو کہ جس طرح چرچز کے اندر آپ کو جاتے ہوئے ذرا تھوڑا سا محسوس ہوتا تھا کہ میں چرچ میں کیسے جاؤں تو سپیشلی کراچی کے اندر آپ لوگوں کے لیے چرچ بھی کھولا جا رہا ہے اور اس کے اوپر آپ ابھی عبادت بھی کر رہے ہیں تو کس طرح محسوس کرتے ہیں اس فیلن کو مجھے تو بہت خوشی ہے کہ یہاں پہ ایک الگ یعنی کہ وہ چرچ ہے اور ازادانہ محول ہے یہاں پہ جتنے بھی میرے ساتھی دوست خواہ جس رہا آتے ہیں تو ان کو مکمل ازادی کے ساتھ خدا کی عبادت کرنے کی جو ہے اجازت ہے وہ تلاوت کریں وہ جو ہے خدا کی استائش کریں وہ آکے یہاں پہ دعا کریں یہاں پہ مکمل ازادی ہے جس طرح پاک روح ہو ازادی ہے جو ہے کام کرنے کی اسی طرح یہاں پہ بھی ازادی ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ ازادی کے ساتھ یہاں پہ عبادت کرتے ہیں اور خدا ان کا شکر ہے کہ یہ خدا نے شاید رحم ہی کیا ہے ہم پہ اچھا میں نے سنایا آپ چرچ لیڈر ہیں اور خدا ان کے کلام نے آپ کو کس طرح چینج کی ہے اس کا حوالے سے کچھ بتائیے سب سے پہلے میں آپ سب کا شکر ادا کرتی ہوں میرے نام آرزو ہے اور میں خواہ جسر چرچ کی لیڈر بھی ہوں اور خدا ان کا شکر ہے کہ میں اس سے پہلے تو ہماری جو زندگی تھی تو یہ ہی سمجھنے کے کچھ بھی نہیں تھی اور جب سے ہم نے خداون کو ہم نے قبول کیا ہے بلکہ اس نے نہیں ہم نے بھی اس کو قبول کیا تو جب سے ہم نے قبول کیا ہماری زندگی میں کافی چینجنگ آئی ہے اور ہمیں کلام کا پتہ چلے کلام سے ہمیں روشنی ملی ہے کلام سے ہمیں زندگی ملی ہے کلام کے وسیلے سے ہمیں باعث سے برکت ملی ہے اور ہم کو اس کو رسیو کیا ہے پہلی ان چیزوں کا میں لے کے گھر چلی گئی اس کو میں نے ایک بریکیس میں بند کر دیا تھا تو جب میں اس کو دیکھتی تو میرے دل میں خوف ساتھا تھا میں اس کو کھولتی تھی پڑتی تھی دوبارہ پھر اس میں رکھ دیتی کیونکہ ہماری گھر کا محول کچھ اس طریقے سکتے تھے ہم اس چیز سے خوف ساتھا تھا کہ ہم رکھنے سے بھی وہ گرہیز کرتے لیکن خداوند کا شکر ہے کہ جب سے ہماری پاس ہم نے بائبل دی ہمیں خدا نے پاور دی اس چیز کی اور میں نے اس کو نکالا اس کو کھولا جب میں نے اس کو ن کہ ہماری زندگی اس کلام کے وسیلے سے بدل سکتی ہے پنجاب گورنمنٹ میں کافی سارے جو قانون ہیں جو طریقہ کار ہے زندگی کی چلانے کے لیے خواہ سرا کے لیے کہ وہ جو ہے اپنے پیسے بھی کچھ دیتے ہیں وزیفے کے طور پر اور میڈیسن وغیرہ بھی دیتے ہیں اور کچھ کاروبار کے لیے بھی دیتے ہیں کیا آپ سندھ گورنمنٹ میں آپ کوئی اپیل کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کے معاملہ جس طرح پنجاب گورنمنٹ میں ہو رہے ہیں یہاں پر بھی ہونا چاہی یہ دیکھیں ہم بھی اسمان سے دونی اترے ماں کے پیٹ سی پیدا ہوئے ہیں بلکہ یہ خواہ جس طرح ہمیں اس طرح مجھ سمجھیں کہ ہم نے خوبصورت کپڑے پہنے اچھا میک اپ کریں ہم بہت امیر ترین ہیں جتنی ہم دوسروں کا خیال کرتے ہیں شاید کوئی بھی نہ کر سکے تو ہمیں ہمارا بھی دل کرتے ہیں کہ ہمارے لیے اس طرح کے کچھ مقائن پیدا کیے جائیں کہ جیسے کہ جیس طرح یہ کام کرنے کے لیے فنڈ دیا جائے ہمارے لیے کچھ سوچا جائے جس طرح کے اکثر ہوتا ہے کہ بیواؤں کو بے نظیر نے بھی ان کو پیسے خرچنگ کا سپورٹ میں پیسے ویسوں کا ہر مہینے تو کیا ہمارا دل نہیں کرتا ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہمیں بھی ملیں کیونکہ ہمارے سر پہ کون ہے ہم نے تو بارہ سال میں ہی اپنی زندگی کو اپنی فیملی سے ہٹا کے باہر نکل آئے تھے اور ہمیں تو ذمہ داری سب کے اپنی خود ہی اٹھانی پڑ گئی ہمارے اس سر پہ تو کوئی بھی نہیں ہے لیکن ان لوگوں کو بھی چاہے کہ ہمارے سر تعاون کریں ہمارا بھی ہمیں حق دیں ہم آپ کے ساتھ بار بار آپ سے ریکویٹس کرتے ہیں ہم ریکویٹس سمجھ لیں کہ ہمیں اس چیز پہ آپ تسلیم کرو کہ یہ خواجہ سرا بھی انسان ہے کوئی گھر سے باہر نکلے ٹھیک ہے ہم جو کچھ بھی ہیں لیکن آپ پلیز ہمارے لیے بھی کچھ اس طرح کیا جائے کہ ہمیں بھی ہر چیز رفورٹ کی جائے تاکہ اس سے وسیلے سے ہمارے بھی مسائل اچھے ہو جائیں ہم یہ مانگ نہ چھوڑ دیں یہ ناچ نہ چھوڑ دیں اور یہ اس طرح کے جو ہمیں اکثر لوگوں کہتے ہیں کہ یہ سیکس ورکر ہیں یہ فلاں یہ وہ بے شک سیکس ورکر جو کجھے لیکن اگر یہ سب مسائل مل جائیں گے تو کوئی سیکس ورکر نہیں رہے گا کوئی بیکن کرنے والا نہیں رہے گا سب عزت سے کمائیں گے چرچ میں آتے ہیں تو خدا کا کلام کتنا آپ کے اندر آ چکا ہے اور کتنا اس کے اوپر عمل کر چکے ہیں آپ ہاں جی مسیح میں سب کو اسلام میرے نم گروہ کی رنہ ہے اور میرے تعلقی سنگری گراچی سے ہے ہاں جی دو سال ہو گئے ہیں اور پاسٹر کے زالہ نے یہ ہماری کدم اٹھایا تھا بہت اچھا اٹھایا ہے اور خدا کا شکر ہے کہ ہمیں خدا کی کلام کی بہت روشنی ہوگی ہے پہلے ہم جیسے کرسمیس اور اسٹر آتی تھی تو ہمیں بس اپنے پہنے کپڑے تو ہم اللہ کا شکر ہے ہم جتنے بھی ایونٹ ہوتے ہیں سب ہم بناتے ہیں اور خدا کا شکر ہے کہ ہمیں خدا کی بہت روشنی ہوئے اور کلام سے بہت کچھ ملا اور ہم دل میں رکھتے ہیں اور خدا کی ہم تمجید کرتے ہیں ہر فرائیڈے ہم آتی ہی یہاں کچھ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ یہ چر جس طرح آپ آ رہے ہیں تو آپ یہ جو ہے گانے بجانے کا کام چھوڑ کر کوئی ایسا روزگار آپ کو مل جائے کہ آپ کوئی چھوڑ نکری کر سکیں آپ کو بتا ہماری فیلڈ میں ناچنا گانا سب سے فرسٹ ہے پہلا کام یہ ہے ٹھیک ہے جی اور ہاں زیر اس بات اگر گورنمنٹ یا ہمارے پاسٹر جو بڑے بڑے کرسچن ہیں ہمارے بارے میں اچھا سوچیں گے تو ہم چھوڑ دیں گے یہ سب کچھ ناظرین ہمارے ساتھ جو پاسٹر غزادہ شفیق موجود ہیں جو کہ خواہدہ سراؤں کا چرچ کو لیڈ بھی کر رہی ہیں اور چلا بھی نہیں ہیں اور یہ بڑا خوش آئین ان کا مقصد تھا کہ وہ قوم جس کو لوگ ددکارتے ہیں انہوں نے ان کو کلام پکڑایا ان کو چرچ میں لے کے آئے وہ خداون کی باتیں بتانی شروع کر دی تو میں ان سے پوچھوں گا کہ یہ جو شروع کیا کہ ایسی اس قوم کو چرچ میں لے کے آئے جن کو لوگ ددکارتے تھے تو آپ نے کہا آئیں چرچ کے اندر آئیں خدا کی جو باتیں ہیں وہ سیکھیں تو یہ میڈم اس کے بارے میں کچھ خداوند یسوم سیکھ عظیم جلالی بابرکت نامے آپ سبوں کو میرا سلام پہنچے بلکل خواجہ سراؤں کے ساتھ چرچ قائم کرنا یہ کوئی چھوٹی چھوٹا ٹاسک نہیں تھا کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو معاشرے کے دھدکارے ہوئے اپنے خاندانوں کے دھدکارے ہوئے تو جب ماں ہی گھر نہیں رکھتی تو پھر دنیا پتھر مارے جو مرضی بنائے ہیں تو پھر دنیا میں گم ہو جاتی ہیں اور موسٹ آف دیم کوئی کچھ کام غلط کرتا تھا کوئی جیب کترے تھے کوئی ڈانسر اور کوئی سیکس ورکر لیکن خدا کا شکر ہے جیسے چرچ قائم ہوا ایک ایک کے بعد دو دوسرے کے بعد تیسرا انہوں نے خود ایک دوسرے کو بتانا شروع کر دیا اور اب ریگولر آتے آتے انہوں نے گناہوں سے توبہ کی بہت سے سگرٹ پینہ اب چھوڑ گئے ہیں کچھ ابھی بھی پیتے ہیں لیکن کچھ نے سگرٹ پینہ چھوڑ دیا اور اب وہ خدا کی جو کلام کو اور گہرے طور پر سیکھ رہے ہیں تو ایک کیونکہ انہیں کبھی کسی نے پیار نہیں کیا تھا میں نے جب ان کے ساتھ کام شروع کیا ہے آج دن تک فرائیڈے کو جب ہماری عبادت ہوتی ہے اس کے بعد ہم کھانا کھاتے ہیں تو میں زمین پہ بیٹھ کے میں ان کی پلیٹ میں ان کے ساتھ کھاتی ہوں تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ ہم ایک جیسے ہیں ٹھیک تو خدا کا شکر ہے کہ یہ خود سے اب دوسرے خواجہ سرا کو بتاتے ہیں کہ ادھر آؤ یہاں دعا کا موقع ہے اور یہاں پر ہم خود پرستش کرتے ہیں خود کلام پڑھتے ہیں خود ڈھولک بجاتے ہیں سارے کام میں ان کو امپاور کر رہی ہوں میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان روحوں کو بچانے کے لیے آپ جو تھوڑا اٹھایا ہے کیا کسی جنس پاسٹر نے ایسا کوئی کام نہیں کیا بھی تک کہ وہ اس طرح کی روحوں کو بچا سکیں دیکھیں ایک چیز تو یہ کہ یہ خود کہتے ہیں کہ ہم مومن پاسٹر کے ساتھ کامفرٹیبل ہیں کیونکہ یہ خود عورت کی طرح محسوس کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں مردوں سے ہم اسی طرح گھبراتے ہیں جیسے عام لڑکیاں گھبراتی ہیں تو دیئر وری کمفرٹیبل میں ان کے ساتھ بیٹھوں کانسلنگ کروں ان کے آنسو پہنچوں ان کی کہانی سنوں باقی مرد پادریوں کو کرنا چاہیے میرا ہی تو اکیلی کا ذمہ نہیں ہے بہت بڑی تعداد ہے خواجہ سراؤں کی تو میں نے تو آغاز کر دی ہے اب آئیں بلکہ مجھے بلکہ تکلیف ہوئی کہ اس کرسپس پہ ایک چرچ والوں نے ان کو بلایا اور کہا کہ پاسٹر غزالہ کو نہیں بتانا اور بلا کے ان سے مجرہ کروایا میں جو ان کے اندر کلام بھر رہی ہوں میں جو ان کے اندر گیت بھر رہی ہوں میں ان سے بھی خفا ہوئی تو وہ کہلنے کی ہمیں کہہ رہے تھے یہ کرسپس پارٹی ہے انجوئے کرنا میں نے کہا انجوئے آپ مختلف گیمز کھیل کے کر سکتے آپ گیت گا کے کر سکتے مجھ سے زیادہ بڑی کرسپس پارٹیز میں نے ان کی بڑی بڑی کرسپس پارٹیز دو کی ہیں تو میں نے کہا اس سے زیادہ مزا آیا تھا کہتے نہیں میں نے کہا دوسروں نے آپ کی انگلی پکڑ کے آپ کو غلط کاموں پہ لگانا آپ کو اپنی چانچ پر تال کرنی ہے تو اب یہ خدارہ اب ان کو نہ مجرے کروائیں نہ ڈانس کروائیں ان کو یہ سال میں نے سکلڈ ڈوالیمنٹ کر رکھا ہے کیونکہ اب یہ مضبوط ہو گئے ہیں جو جیب کترے تھے انہوں نے وہ چھوڑا جو ڈانسر تھے مجرہ کرتے تھے جو سیکس ور کرتے تھے سارے غلط کام چھوڑ کے اب یہ ٹوٹلی طور پہ خدا کی پاک بارگاہ میں اس کے چہرے کے طلبگار ہوتے ہیں تو یہ سال جو ہے ٹوئٹی ٹوئنٹی ٹو میں نے ان کی سکلڈ ڈوالیمنٹ کے لیے رکھا ایک کو تو بیوٹی پارلر کھول دیا ہے لیکن اب میں چاہ رہی ہوں کہ لوگ آگے آئیں ان کو چھوٹے چھوٹے کاروبار شروع کروا دیں جیسے بائیکیاں ہیں ان کو بائیک لے دیں یہ بائیکیاں چلا کے اپنا کام چھوٹے چھوٹے کام ڈیڑ دو لاکھ میں رکشہ دے دیں ٹھیک ہے تو کام تو ہم نے کرنا نا اور اب ضرورت ہے کہ بڑے جو چرچیز ہیں جو بخیر حضرات ہیں وہ اپنی دیعقی ان کی طرف منتقل کریں اور ان کو کاروبار کروا کے دیں تاکہ یہ پھر نہ بھٹک جائیں وہ کہتے ہم پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ ایک چیز اچھے سے سارے ویورز کو سمجھنا ہے کہ ہمارے بچے ہیں نا ان کے لیے ماں باپ کرنے کے لیے ہوتے ہیں ان کے لیے تائے چاچے مامو خالہ پپیا سب کچھ را کچھ کر رہی ہوتی ہیں کرسمس پہ اور اسٹر پہ کپڑے سب رشتے دار لے کے دے رہے ہوتے ہیں انہوں نے بجلی کا بل بھی خود دینا مکان کا کرایا بھی خود دینا اپنے کپڑے بھی خود خرید رہے ہیں ہر چیز انہوں نے خود کرنی ہے تو اس کے لیے ان کو بہت زیادہ مدد کی اور پیار کی اور حوصلہ فضائی کی ضرورت ہے پنجاب گورنمنٹ نے کافی سہولتیں ان لوگوں کو دی ہوئی ہیں سندھ گورنمنٹ سے کوئی اپیل کرنا چاہ رہی ہیں آپ سندھ میں ایسا کوئی انتظام سندھ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے اور میں چاہوں گی کہ محکمہ سوشل ویلفیر اور جو سندھ گورنمنٹ ہے وہ سوچے بلکہ میں تو کہتی چرچ کے لیے بھی جگہ دے ان کو اور ان کی سکلڈ ویلمنٹ کے لیے منصوبے باندھے کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ جی غلط کام کرتے ہیں تو آپ غلط کاموں سے یہ توبہ کر رہے ہیں تو اب ان کا ہاتھ کس نے تھامنا ریاست کی ذمہ داری میری نہیں ہے یہ ریاست کی اور چرچ کے جو مذہبی سماجی سیاسی لیڈرز ہیں ان کی ذمہ داری کہ اب ان کو سنبھالیں اور میں حکومت سندھ سے بلخصوص اگر حکومت پنجاب نے اتنے اچھے منصوبے باندھے ان کے لیے سکول کھول دیا ہے ملتان میں یہاں کیوں نہیں ایسے اقدامات کیے جارہے سندھ گورنمنٹ سے وزیراعلا سندھ سے میری درخواست ہے کہ ان کے لیے ان کے کاروبار کے لیے اور ان کی ڈویلمنٹ کے لیے سکل ڈویلمنٹ کے لیے منصوبے باندھے اور ان کے لیے وظائف کا بھی انتظام کیا جائے خاص طور پر جیسے احساس پروگرام میں ان کے لیے ایک الگ پیکج بنایا جائے کیونکہ یہ خاندان سے کٹے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے ان کے باپ بہن بھائی کے پاس گاڑی ہو لیکن وہ ان کو ایک ٹکا نہیں دیتے ان کو جو کچھ کرنا خود کرنا تو احساس پروگرام جیسا کوئی پروگرام خواجہ سرہ کی منتھلی سپورٹ کے لیے وظائف کا بندوبست کیا جائے منتھلی سپورٹ کی جائے ان کے ہمارے صاحب بہت ہی خوبصورت گوسپل سنگر جو کہ نبینا تو ہیں لیکن دل میں آنکھیں ہیں خدا کو دیکھنے کے لیے اور سمیرہ مہنگا نام ہے ان کا اور جب انہوں نے نام مجھے بتایا تو میں نے کہا وہ پنجاب میں کہتے ہیں چوزری مہنگا یہ مہنگے کی بیٹی ہیں اور بڑی مہنگی ہیں کیونکہ ان کو خدا کا کلام آتا ہے خدا سے باتیں کرنی آتی ہیں اور وہ آنکھیں ہیں ان کے پاس جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہیں اور یہ ڈریکٹلی خدا کو دیکھ رہی ہیں یہ آنکھیں جو ہیں دوسرے لوگوں میں نہیں ہیں کہ وہ ان کو دیکھ سکیں کہ ان میں کیا ہے تو بینا پہلے تو یہ بتائیے کہ کتنے گیت آتے ہیں ابھی تک میں جیسے کہ کچھ سن کے جیسے ذہن میں دماغ میں بٹھا لیتی ہوں اور کچھ خود سے جیسے کہ مجھے شوق بھی سنگنگ کا ہی ہے تو میری ماما نے جیسے کہ مجھے تین بار ہرمونیم کا سکھانے کی کوشش تو کی لیکن کہتے ہیں جو خدا کی مرضی سے جو توڑا ملا ہوتا ہے وہ ہی انسان استعمال کر سکتا ہے لیکن ان کی کاوشے بہت ہی کہ میں جیسے سنگنگ کرتی ہوں میں ساتھ میں کچھ نیوزک بھی پلے کروں اتنی سنگنگ کروں کہ میں کرتی رہو اور لوگ سنتے رہو تو میں کبھی ختم ہی نہ کروں مطلب مجھے اتنے کنٹینو گیت زبور جو ماری پاسٹر گزار لیا ہے وہ تو کنٹینو گا ہے کوئی بھی نیا ہے تو اسے کہتی یہ میری کوئر لیڈر ہے اور ان کو تین سو سے زیادہ تو زبانی آتی اور جو آنکھوں والے میرے خیال سے ان کو زیادہ آنے چاہیے لیکن میں خداون کا شکر کرتی کہ مجھے خدا نے اتنا اچھا ذہن دیا اتنی اچھی سلائیہ دیئے کہ میں جتنا بھی شکریہ دا کروں خداون کا اتنا ہی کم ہے میں تمام لوگوں سے یہی کہوں کہ جیسے ہم جیسے لوگ اتنا کر سکتے ہیں تو میرے خیال سے جو ہم سے اچھے ہیں جو دیکھ سکتے ہیں میں تو یہی کروں گی کیونکہ جس کے پاس جس چیز کی کمی ہے وہ انسان یہی سوتا ہے کہ میں شاید ان سب سے کم ہوں لیکن خداون کا بہت شکر ہے کہ جو ہماری گاہے بگاہے خداون یہی ہے جو حفاظت اور مدد اور رہنمائی بھی کرتے ہیں اور میں اسی کے نام کو جلال دیتی ہوں اور دیتی رہوں گی میری تمام لوگوں سے یہ رکویسٹ ہے کہ اسی طرح جیسے ہم سب خداون کے نام میں بڑھ رہے ہیں جیسے ہماری خادمہ ہیں پاسر گزادلہ شفیق یہ ہمارے لیے بہت کچھ کر رہی ہیں کہ ہم آگے ہی بڑھے میرا جیسے کہ سنگنگ کا شوق ہے اور انہوں مجھے بولا بھی ہے کہ بیٹا تم سنگنگ کرنے کے لیے کوشش کرو میں تمہارے ساتھ ہوں اسی طرح میں باقی تمام لوگوں سے بھی بولنا چاہتی کہ ہم نبینا ہو کتنا کرنے کا شوق یا شہور رکھتے ہیں تو میرے خیال سے آنکھوں والوں کو تو اور بھی خداون کے نزدیک آنا چاہیے خدا کے نام کو جلال دینا چاہیے اسی طرح خداون میں بڑھنا چاہیے اگر ہم جیسے اس طرح کر سکتے تو باقی لوگوں کو تو اور بھی زیادہ خداون کے نام میں خداون کے نام کے لیے کام کرنا چاہیے خدمت میں آگے آنا چاہیے جس طرح آپ بتا رہی ہیں اگر کوئی مسیح کمیونٹی سے کوئی بندہ یا فیملی کوئی کہہ دے کہ ہم آپ کے لیے جو پیسے لگانے کے لیے تیار ہیں کہ آپ کوئی گیت گائیں اس کی ویڈیو بنایں اور اس کو آنئر کریں تو اس کے لیے اگری ہیں آپ بلکل کیونکہ خدمت کا کام تو کریں لیکن ہم جیسے لوگوں کی ضرور ریات بھی تو کچھ ہوتی ہے جو پوری اسی طرح ہوں گی کوئی ہیلپ کرے گا تو وہ بھی ہو سکتی ہیں گھر والے تو بے شک ہماری مدد کرتے ہیں ہیلپ کرتے ہیں ہر کام میں لیکن جب ہمیں کام کے لیے خدمت کے لیے نکلتے ہیں یہ کسی کا اگر دل میں ہے تو میرے خیال سے تو اس بات میں کوئی وہ نہیں ہے ہونا چاہیے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس چرچ کے اندر دو نبینہ میمبرز میں نے دیکھی جس میں ایک فیمیل اور ایک میل اور میل میمبرز میں ساتھ کھانا کھا رہے ہیں چرچ کے بعد اور یہ ڈھولک بڑی اچھی بجاتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ایسے جو لوگ ہیں جو میوزیک کو پسند بھی کرتے ہیں اور خدا کی خدمت بھی کر رہے ہیں ان لوگوں کے اپیشیٹ کرنا چاہیے میں کھانے سے پہلے پوچھ رہا تھا کہ بھائی کچھ بولیں گے آپ تو انہوں نے کہا جی میں کچھ بولوں گا تو مسیحی قوم کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں میں مسیح بین بھائیوں کو سب کو بولوں گا کہ جو بادگار نے ٹینٹ کرتے وہ بھی بادگار ٹینٹ کریں تاکہ ان کو عزت اور جلال مل سکے اور خداون خدا ان کو برکت دے اور ان کے ساتھ تو ان کی ریرمائی فادر نگے بانیر خوالی کریں اور یسو کے نام میں آپ سب کو اسلام اور میرے ٹھینکیو اچھا جس طرح آپ یہ ڈھولک بجا رہے تھے تو کبھی ایسا ہوا ہے کسی گوزپس سنگھے نے کہا کہ بھائی آپ نے ٹھیکا سہی نہیں لگایا تو میں کہیں جا رہا ہوں تو آپ کہیں جا رہے ہیں جی نہیں یہ تو دراصل مجھے بچپندی شوک سا وہ میں نے آڈیو کیسٹے رکھی ہوئی تھی یعنی کہ ڈیونک کا سارا اسمان جو ڈک وغیرہ ٹیپ وغیرہ تو اسی سے میں نے گانوں پہ سیکھ کے کبھی گیت کبھی زبور ہر چیزیں پہ میں نے رکھی ہوئی تھی تو انہی سے سیکھ کے نہ میں نے استعد رکھا تو نہ میں نے کوئی سگیٹ درکھا یہ ڈھولے کی صرف بجاتے ہیں کہ تبلہ بھی بجا لیتے ہیں جی تبلہ کا بھی شوک ہے تو تبلہ میں نے مجھے پاشتر گزالہ شفیق نے لے کے دیا ہوا ہے تو پر تبلہ رکھو ہے تو میں سیکھتا نہیں ہوں لیکن ابھی سیکھنے کا شوک ہے تو فیلہ کوئی استعد نہیں ہے آپ سے ملا آپ کو نہیں ابھی تک تو نہیں ملا تو پاشتر گزالہ نے بولا ہوا ہے کہ میں آپ کو استعد بھی دون کے دیتی ہوں جیسے کہ تبلہ لائے کے دیا وہ ابھی استعد بھی دون کے دیں گی کیونکہ آپ جیسے لوگوں کے لیے اگر آپ کوئی ساز وغیرہ سیکھ لیں تو جوبز جلدی مل جاتی ہیں تو آپ خوش ہوں گے کہ اگر کوئی جوب مل جاتی ہے تبلہ بجانے پر جی مجھے ریڈیو پاکستان پر شوک ہے کہ مجھے ریڈیو پاکستان پر جوب مل سکے یہ میں گورنمنٹ سپیل کرتا ہوں تاکہ ہمارا بھی کوئی سوچا جائے میرے والدین کی ویدیت ہو سکی ہے تو سب کو پتا ہے کہاں پتتے ہیں یہاں سلدانہ باس تو شادی ہوئی ہے آپ کی تو آپ مسیح قوم کو پیغام دنا چاہ رہے ہیں جی کیا پیغام دیں گے مسیح قوم کو یہی پیغام دینے چاہوں گا یعنی کہ میرے طرح بہت بینبائی جو بیٹھوں میں گروں پر ان کو میں یہ سلام پیش کرتا ہوں تاکہ وہ بھی نکلیں کہ چرچ میں آئیں جو بھی کسی طرح آپ کے پاس سنرے خدا کی بارگاہ میں داخل ہونے کی جگہ دی گئی ہے تاکہ وہ جگہ کو استعمال کرے تبلہ بجائے میزیک یا باجہ ہارمونین گٹار وغیرہ جو بھی آتے ہیں میرے نبینہ بینبائیوں کو تاکہ وہ اپنے خدا کو عزت اور جلال پیش کریں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح یہ بھائی نبینہ ہے اور یہ بڑا خوبصورت ساز بجا رہے ہیں اور انہوں نے ایک بڑی اچھی خوبصورت بات کی کہ جو بھائی خدا کی عبادت کریں اور اس بات کا فخر ہونا چاہیے کہ ان کو کوئی نہ کوئی چیز بجانی آ رہی سا گٹار ہے کی بورڈ ہے اور اس کی ساز کو لے کر چرچ کہنا جائیں ورشپ کریں اور میں بڑا خوش ہو رہا ہوں آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ سارے چرچ کے بعد کھانا بھی کھا رہے ہیں اور یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ یہاں پر جو پاسٹرک زیادہ شفیق ہیں وہ چرچ کے بعد ان لوگوں کھانا بھی کھلاتی ہیں اور اس بات کے لئے زیادہ خوشی ہے کہ یہ یہ اپیل کر رہی ہیں کہ اب یہ چرچ میں آ کر خدا کی خطبت بھی کر رہے ہیں خداون میں آگئے ہیں تو ان لوگوں کے کے لئے کچھ نہ کچھ ایسے فن جنریٹ ہونے چاہیے جس میں یہ روزگار اپنا کما سکیں جس طرح بائیک کیا بائیک لے دی جائے رکشہ لے دی جائے بائیک اور رکشہ وغیرہ ایسی چیزیں اگر یہاں پر ان لوگوں کو لے دی جائیں تو یہ دوسرے کام جو ہیں وہ چھوڑ سکتے ہیں اور عزت کی روٹی کما سکتے ہیں ایسا عزم لے کر جب یہ پاسٹر مدال شفیق نکلی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اور بھی لوگ اس طرح کا عزم لے کر مسیح قوم میں آگے بڑھیں پھر ملے گے نئے ٹاپک کے ساتھ اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی